سیمند شریف میں درگاہ لال شہباز کلندر کے توشہ خانہ میں خرد برد ہونے کے انکشافات سامنے آئے ہیں ذرائع محکمہ وقاف کے مطابق درگاہ سے اکامن تولے سونا اور تین ہزار تولے چاندی کی اشیاء غائب ہیں ان کی مالیت دو کروڑ روپے سے زائد ہے وزیراع وقاف سندھ نے درگاہ کے مینجر کو موطل کر کے مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے درگاہ لال شہباز کلندر کے توشہ خانہ میں خرد برد ہونے کے انکشاف ہوا ہے ذرائع محکمہ وقاف کے مطابق درگاہ سے اکامن تولے سونا اور تین ہزار تولے چاندی کی اشیاء غائب ہیں ان کی مالیت دو کروڑ روپے سے زائد ہے وزیراع وقاف سندھ نے درگاہ کے مینجر کو موطل کر کے مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے درگاہ لال شہباز کلندر سے سونی اور چاندی کی قیمتی اشیاء غائب ہیں ذرائع محکمہ وقاف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے توشہ خانہ میں جمع سونا اور چاندی کی مالیت دو کروڑ روپے سے زائد ہے درگاہ کے توشہ خانہ میں اٹھاون تولے سونا چار ہزار چھ سو اٹھارہ تولہ چاندی جمع تھی درگاہ کے توشہ خانہ سے اکاون تولہ سونا تین ہزار تولہ چاندی کی اشیاء چوری کی گئی ہیں وزیر وقاف سندھ کا درگاہ کے مینجر کو موطل کرنے اور مقدمہ درج کرنے کا حکم سامنے آیا ہے وزیر وقاف کا سندھ کی تمام درگاہوں کے مینجرز کے خلاف ہی تحقیقات کا حکم سامنے آیا ہے